ایک طرف ایران کی طرف سے اسرائیل پر داگے جاری ہیں ایک کے بعد ایک کئی مسائلیں دوسری طرف آسمان میں ان مسائلوں کو دیکھ جشن مناتے لوگ ایک طرف خوف میں اٹھتی چیخیت دوسری طرف خوشی میں جھومتے جہرے یہ ایک سنگچ کی دو الگ الگ تصویریں ہیں منگلوار دیر رات ایران نے اسرائیل کی طرف ایک سو اسی مسائلیں داگیں اسرائیل کے پرمک شہر تیل عویب میں رات بھر سائرن بستے رہے وہی ایران، گزہ، لیبنان اور عراق میں جشن منتا ہوا دکھائی دیا انہی سبھی کے بیچ ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ ایران نے امریکہ کو بھی دھمکی دی دی نسول اللہ کی موت کے بعد ایران نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر سو سے زیادہ مسائلیں داگیں اسرائیل نے ایڈوائزری جاری کر سبھی کو ترند بنکروں میں جانے کے لیے کہا اسرائیل کے آئرین ڈروم میں بھی ایکٹیف ہو گئے اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو مدد کرنے کی پیش کش کی تھی جس پر ایران اور اسرائیل کے بیچ بڑھتے ہوئے تناف کو دیکھا جا رہا ہے امریکہ نے اسرائیل کے مدد کا اعلان کیا تو اب ایران نے امریکہ کو بھی چتابنی دے ڈالی ایران نے کہا کہ امریکہ ہمارے میں دخل نہ دے موسیقی